افغانستان تھوڑا ٹورنمنٹ اس نے بتا دیا کہ بھائی الارمنگ سیچویشن ہے ہم آ چکے ہیں اور ہم آگے آگے مزید کریں گے جو پرفرمنس تھی افغانستان کی بہت اچھا کھیل ہے نیدر لینڈ کو بڑا ٹاف ٹائم دیا ہے اور جون کی اوورال ٹیم پرفرمنس تھی وہ ویل ناؤن تھی اور میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا دویا ہے آج انہوں نے اسلام نمستے میں ہوں سیدیو ریولوشو ٹی وی کے ساتھ آج ہم بات کریں گے نیدر لینڈ ورسیز افغانستان کیا میچ کھیلا انہوں نے کہلیں گے وان سیمیٹی نائن کے اندر پوری ٹیم کو اڑا دیا انہوں نے اور ساتھ میں اگر افغانستان کی ٹیم کی بات کریں گے تو یہ وہ ٹیم ہے جو بہت زیادہ سٹرینڈ کے ساتھ کھیل رہی ہے یونیڈی کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس کا ڈائریکٹ راستی ہمیں سیمی فائنل سکھ بنت ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی اور اپنا ایک مقام بنائیں گی اس ورلڈ کپ کے اندر سب کو شوق کرے گی تو آئیے چلیے جون دیا پاکستانی باہم سیسٹی اس کی رائے اسلام علیکم علیکم اسلام پاکستان افریقہ سے جو آ رہا وہ بڑا کلوز تھا لیکن وہاں پہ اپنی بولنگ اور افغانستان کی بولنگ دیکھتے آپ کو سمجھ آتا ہم جو بولنگ سرینٹھ لے کے گئے تھے ان کو سیکھنا چاہیے کہ بولنگ کو یو ٹیلائز کیسے کرنا ہے ہمارے پاس دس تقریباً تین فاس بولر اور تین چار سپینر تھے آل ڈاؤنڈر بھی تھا ایک دو ہم شفل کرتے رہے افغانستان تھوار ڈا ٹورنمنٹ اس نے بتا دیا کہ بھائی الارمنگ سیچویشن ہے ہم آ چکے ہیں اور ہم آگے آگے مزید کریں کہ دیکھیں نیدر لینڈ سے جیت جانا نوٹا بگ میٹر فور افغانستان بٹ ویننگ فروم آفریقہ انگلینڈ دیکھ سا بگ ڈیل انہوں نے انگلینڈ کو کیسے انگلینڈ جب آیا ایک ورلڈ کاف فیورٹ ٹیم تھی لیکن آج وہ سب سے نیچے ہے میرے خیال سے دسویں نمبر پہ تقریباً تو دیکھیں کہ پھر کس نے اس کا مومنٹم توڑا افغانستان نے پھر وہ افریقہ جو سب کو چار سو ٹائیس چار سو ٹیس چار سو پنتالیس چار سو ٹوینجا تین سو پچاس وہ اس سے کم کھیل ہی نہیں رہا اس کو بھی افغانستان نے چت کر دیا تو افغانستان نے پورا ٹورنمنٹ ہمارا بنایا ہے اگر دیکھا جائے تو ان کی بولنگ بہت اچھی ہے آئیں نیتر لینڈ سے جیت کے وہ ڈیزرب کرتے تھے لیکن وہ جو ایسے میچیز جیتے ہیں جو ڈیزرب نہیں کرتے تھے وہ بڑا اچھا کھیلیں کیا لگتا ہے کہ افغانستان ہسٹری بدلنے والا ہے کہ ہم بھی فائنلز کھیل سکتے ہیں دیکھیں ایک ٹائم آ جاتا ہے اللہ کریں وہ ٹائم بھی ہے افغانستان کا بھی حق ہے بنگلہ دیش کا آگیا دیکھیں بنگلہ دیش کی ٹیم میں سرگلنگا جیسے ٹیموں کو سیکھنا چاہیے وہ کل کو آ رہے ہیں افغانستان وہاں کو تو اب حلات جا کے افغانستان کے آپ ٹھیک ہوئے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے حلات بھی پریشان نہیں ہیں تو ان کی کرکٹ اچھی ہونے چاہیے تھے لیکن افغانستان نے ایسے موقع میں جب سارے سمجھ رہے تھے کہ بھی یہ سب سے نیچے ہوگی ویسٹرن ڈیز پہ بڑا دوکھ ہے جو کوالی فائی نہیں کر سکی تو آپ دیکھیں کہ آپ اچھا کہہ لیں گے تو اچھا آگے چلیں گے ورنہ بڑی ٹیم میں ہم بڑے پلیئرز آتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو اپنی اپنی گیم پر دھیان دینا چاہیے اور بالنگ یہاں پر بڑی ضروری تھی اس پورے ٹورنمنٹ میں بالنگ ہمیں پٹتی نظر آئی ہے کیونکہ بیٹنگ پچھے تھی تو ایسے میں افغانستان کے راشد خان نے بڑا اچھا کیا ان کے کو ایک دور بولے رہے ہیں خیر مجھے اتنا نام نہیں یاد ان کے ان کے مجیب شاید ان کا بولر ہے تو وہ سارے بالنگ بہت اچھی کرتے ہیں فروکی فروکی یا کوئی سب اچھی بولنگ کرتے رہے ہیں اچھا لگا میچ دیکھ کے ایک پیسے پورے ہونے والے میچ ہوتے ہیں افغانستان کے اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے سر آج افغانستان ورسیز نیدرلینڈ کا میچ تھا افغانستان نے بہت زبردست طریقے سے کہلے کہ شکست دی نیدرلینڈ کو اور فائنلی کہلیں کہ جو افغانستان ہے وہ ہمیں سیمی فائنلز میں بھی جاتا وہ نظر آ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج جو پرفرمنس تھی افغانستان کی بہت اچھا کھیل ہے نیدرلینڈ کو بڑا ٹاف تائم دی ہے اور جون کی اور آورال ٹیم پرفرمنس بہت اچھا دویا ہے انہوں نے نیدر لینڈ کو اور مجھے لگتا ہے کہ اب نیدر لینڈ کبھی بھی میچ کا تقاضی نہیں کرے گا نہ ہی میدان میں اترے گا کیونکہ افغانستان نے جو آج بولنگ کی ہے جو بیٹس من ان کے تھے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور مجھے خوشی ہوئی آج کے میچ کو دیکھیں آپ کے آپ نے کہے کہ آج کو خوشی ہوئی ہے افغانستان ایسی ٹیم ہے جسے کہلے کہ سبق عموز رہی ہے باکر ٹیموں کے لیے بھی ایک ایسی ٹیم جس کے پاس پروپر پیکٹس نہیں تھی پروپر ان کے پاس کوچنگ نہیں تھی آپ جا کے ان کے پاس کوچنگ بھی کہلیں کہ انڈین کوچ ان کو ملا ہوا ہے جو ان کو پروپر گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ میں کیسے چلنا ہے تو افغانستان تو بڑی زبردست طریقے سے یہ پورے کے پورے ماچز کھیل رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے ان کی بیٹنگ کی بات کر لیں بولنگ کی بات کر رہے ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک نظر آ رہی ہے بالکل ایسے یہ اسپے کوئی دور آئے نہیں ہے آفگانستان ہمیشہ کی طرح اچھا کھیلتے ہیں لیکن یہ جو کھل Personal نا یہ میں کرتا ہوں تاریخی میں چاہ میں نے کبھی تاریخ نہیں کی influencer کی لیکن افغانیوں کی تاریخ کرنے مجھے مجبور کر دیا ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اچھا پرفارم کرے گا آج جس طرح انہوں نے کھیلا ہے اور پوریoin دنیا تریف کر رہی ہے میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں میں تو تریف کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے لیکن آج پوری قوم پوری دنیا اس پر ورلڈ وائلڈ اس کو سراحہ جا رہے کہ افغانستان نے جو آج بیٹ کیا ہے نیدر لینڈ کو وہ بہت اچھا ہے آفغانستان پانچویں پونٹ پر تھا پاکستان چوتھے پونٹ پر جاتا آج میں جیتے کے بعد ہمیں آفغانستان چوتھے پونٹ پر نظر آ رہے مطلب آل مو سے کر دیکھا پانچویں پانچویں نمبر پر نظر آ رہے آل مو سے کر دیکھا ہے تو آفغانستان پیچھے سے لگ کے سمی فائنلز میں چلا جانے کوشک ہے اگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں آپ وہ سمی فائنلز میں جاتا چانس نہیں وہ چلا گیا سمائل نے اور میں بالکل اس سوال سے کوئی میری اگزیکٹ جو پیڈکشن ہے وہ یہی لگ رہی ہے کہ سمی فائنل کا جو میچ ہے مجھے افغانستان اور انڈیا کا ہوتا نظر آ رہا ہے سر آج افغانستان ورسیز نیدرلینڈ کا میچ تھا افغانیوں نے کیا میچ کھیل آج وہ اچھا کھیر ہیں پاکستان کے خلاف ٹھیک نہیں کھیلے تھے پاکستان کے خلاف تو میں کہتے ہیں پلنگ توڑ پرفارمنس تھی ان کی تو آپ یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں آگے ان کے دو میچیں ایک اسٹیلیا کے ساتھ اور ایک ساؤتھ افریقہ کے خلاف اب ان کو لالے پڑھ گئے ہیں کہ ہمارے سے لال گھرنے آ رہے ہیں تو مسئلہ یہ کہ وہ ٹیم میں جب ورلڈ کپ میں گئی تھی ٹیم وہ میں اس وقت بھی یہ میں نے کہا تھا کہ یہ مینٹسٹ سے جاری ہے ٹاپ فور کے مینٹسٹ سے آپ یہ نہ دیکھنا کہ جو ہے جو ہے آہ یہ کیا نام اس کا افغانستان افغانستان کو دو تین میں جیتنے کے چکر میں نہیں جا رہی تھی وہ پروپر انہوں نے آپ کو پتہ ہے راشد خان سے لے کے آخر تک ان کا ہر کھلاڑی ہر کاؤنٹی بھی کھیل چکا ہے وہ انٹرنیشنل پروپر کھلاڑی ہیں پیور پروپر کھلاڑی انٹرنیشنل ہیں ٹھیک ہے وہ افغانستان میں نہیں پاکستان کے ساتھ تو چلے ہاتھا کری دیا افغانستان نے بڑی سے بڑی ٹیموں کو بھی بڑے بڑے طریقے سے ہرائے اور انہوں نے کیا لگ رہے کہ اس بار ورلڈ کپ کی انسٹری تبدیل نظر آ رہی ہے کہ ایک چھوٹی ٹیم جس کو سمجھا جاتا تھا وہ سیمی فائنلز تک کتنی جلدی رسائی کر رہی ہے اپنے لگ رہے اب لگ رہے وہ سیم فائنل کے پوزیشن میں آگئے آگر باقی دونوں میچ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کہاں رہا گیا پاکستان اور کہاں رہا گیا نیوزیلینڈ تو یہ ہے کہ لوگ اصل میں کرکٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدل جاتی ہے پل میں بدل جاتی ہے ایک آور بدل دیتا ہے پوری سیچوشن تبدیل ہو جاتی ہے اس میں آپ کوئی پرڈکشن پکی پرڈکشن آپ کی نہیں ہوتی یہ آپ جو جس دن جا کے اچھا کھیلتے ہیں جو اپنے اصحاب پہ قابو رکھتا ہے وہ جیت جاتا ہے وہ دن اس کا ہوتا ہے تو انڈیا رکھلاری کیوں جیتے ہیں ہمیشہ وہ اصحاب کے پکے ہیں ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہو جاتی ہے حالانکہ وہ جا کے انڈیا نے جس طرح سے ان کو بندر بنایا ہے تو کوئی وہاں ان کے ہاتھ پاؤں باندے تو نہیں جاتے نا وہ جا کے اچھا کھیلتے ہیں جیت جاتے ہیں جو اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا اسلام علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا شکر اللہ آپ سے آج جو افغانستان ورسیز نیترلینڈ کا میچ تھا افغانیوں نے کیا زبردست میچ کھیل اور ساتھ میں یہ بھی پروف کیا کہ اس بار سمی فائنلز میں تو افغانستان ہمیں لازمی نظر آنے والا یار دیکھیں جو محنت کرتا ہے وہ جیتا ہے افغانستان بیترین اسٹم کیلے محنت کر رہے ان کے کوچز محنت کر رہے ہیں افغانستان کو دیکھے وقت چلتا ہے کہ وہ اتفاق سے کھیل رہے ہیں کوئی گروپ نظر نہیں آرہی آپ باقی ٹیموں دیکھیں آپ کو پاکستان میں گروپنگ نظر آئے گی بنگلہ دیش میں آپ کو گروپنگ نظر آئے گی تو جو ٹیم میں گروپنگ کا شکار ہم زوال پہ زیر ہیں اور جو اتفاق سے کھیل رہی وہ کامیاب ہیں اتفاق سے کھیلنا بھی اور ساتھ محنت بھی کرنی ہے تو وہ اتفاق سے بھی کھیلیں محنت بھی کریں اس لیے کامیاب جا رہے ہیں ملک کہتے ہیں کہ یونٹی is the biggest strength اگر آپ کے پاس یونٹی ہے تو آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے انداری چیز میں نظر آ رہی ہے کیا لگتے ہیں کہ افغانستان نے پاکستان کو ریپلیس کر دیا پانچ میں نمبر پر تھا یہ چھٹے نمبر پر تھا اب پاکستان کے چانسی کو بھول دیا لیکن افغانستان پکا پکا جھٹ گے کہ میں نے جانے جانے آگے دیکھیں موشلی چانسی تو یہ نظر رہے ہیں کہ اگوانستان جسا پرفوم کر رہا ہے ایک اپس ایسے نور کرنا ہے آپ کو اس کے بعد سامی فائنل نظر آئے گا اگر پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرا جاتا ہے تو ہم مزید اگوانستان کا راستہ جو کیلئر کر جائیں گے کیونکہ اگوانستان نیوزی لینڈ بھی اچھا ہے اور اچھا پرفوم کر رہا ہے پاکستان کو جو میں ایتنگ ٹارگٹ دیا کہ ہم نے نیوزی لینڈ کو نائنٹین رن سے ہرانا ہے ہم ان کا نائنٹی رن سے ہراتے ہیں تو ہمارا رن ریٹ اچھا ہوگا اور ان کا جو ہے رن ریٹ گندہ ہو جائے گا تو اس کے بلبوتے پہ آپ انگلینڈ کو ہرا کے سامی فائنل جا سکتے ہیں پاکستانی ٹیم ایسی ہے جو دعاوں پر چل رہی ہے جو پاکستانی ٹیم کہہ لیں کہ ہم کہہ لیں کہ کوئی موجزہ ہی ہو جو موجزانہ طور پر آگے چلے لیکن افغانیسان پروف کر رہے کہ وہ ڈیزارف کر رہا ہے سامی فائنل سکھ جانا دیکھیں ہماری ہمیشہ کوششیں دعاوں کے ساتھ رہی ہیں ہم منت سے دعاوں پر بروسہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے دعایں اچھی چیز ہیں لیکن دعایں انہی لوگوں کامیاب کراتے ہیں جو محنت کر رہے ہیں جو گھر بیٹھے رہے ہیں محنت نہ کریں شرگل نہ کریں دعایں ان کو یہ بھی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ تھی پاکستانی وام کی رائے آپ کی اپنی کہہ رہا ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا تو ملتے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ